بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب سات پرس کی ہوئی تو ہمارے آقا کی آنکھوں میں دھر دھونے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا بہت علاج کرایا مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہ ہوئی آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے بڑا علاج کرایا لیکن پوتا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا آپ پریشان بیٹے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا کہ اے سردار مکہ پریشان نہ ہو اس بازار کے ساتھ ہی ایک حکیم کا گھر ہے بڑا قابل ہے وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا یہ یقینا ٹھیک ہو جائے گا ہم نے کئی مردبہ اس کو آزمایا ہے حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا اس طبیب جس کا نام راہب تھا کے پاس تشریف لے گئے شام کا وقت تھا آپ اس کے مکان پر پہنچے دروازہ بند تھا حضرت عبد المطلب نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب راہب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ راہب صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے جو مریض بھی آتا ہے یہ دوا بھی دیتے ہیں اور دھم بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے آپ نے پوچھا کہ اس وقت کہاں ہے لوگوں نے کہا اے مکہ کے سردار ہے تو گھر پر مگر اس وقت دروازہ نہیں کھولے گا آپ نے پوچھا کیوں لوگوں نے کہا سرکار یہ موجی بندہ ہے دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے کئی کئی دن تک دروازہ بند رہتا ہے جب مرضی ہو دروازہ کھولتا ہے آپ نے فرمایا کوئی پتہ ہے اب دروازہ کب کھولے گا لوگوں نے کہا اب تو یہ کھلنا مشکل ہے کیونکہ آج ہی دروازہ بند ہوا ہے اب چھے مہینے سال کے بعد ہی کھولے گا حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے اچانک رہب کے مکان میں زلزلہ آیا دیواریں ہلنے لگی چھت لرزنے لگی قریب تھا کہ اس طبیب رہب کا مکان گر جاتا اور رہب مکان کے نیچے آ جاتا وہ فوراں دروازہ کھول کر باہر نکل آیا جب وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا کہ یہ مکہ کے سردار ہیں رہب نے کہا کہ سردار کیسے آنا ہوا حضرت عبد المطلب نے فرمایا یہ میرا پوتا بیمار تھا آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی میں نے سنا ہے آپ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں مہربانی کرو کوئی دوائی دو اور دم بھی کرو تاکہ میرا پوتا ٹھیک ہو جائے رہب نے جب سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہِ انبر کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا پھر کمرے میں گیا خوصل گیا نئے کپڑے پہنے خوشپو لگائے پھر ایک آسمانی صحیفے کے جند کبھی اپنی کتاب کی طرف دیکھتا کبھی سرکارے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھتا کبھی کتاب دیکھتا کبھی واللیل کی ظروفوں کو دیکھتا سارے اوراق بھی دیکھے میرے آقا کملی والے کو سر سے لے کر پاؤں تک بھی دیکھا پھر قدموں میں گر کر کہنی لگا اے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالی کے آخری رسول ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا سبحان اللہ عظمت مصطفی کی شان ابھی اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا لیکن راہب پہلے کلمہ پڑھ کر گواہی دے رہا تھا حضرت عبد المطلب راہب کی بات سن کر بڑے خوش ہوئے پھر فرمایا راہب صاحب جس کام کے لئے میں حاضر ہوا ہوں وہ جلدی کریں راہب نے کہا کون سا کام فرمایا میرے پوتے کو دوا بھی دو اور دم بھی کرو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں راہب نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں میں اس کا علاج کروں حضرت عبد المطلب نے فرمایا راہب صاحب میں تو آیا ہی اسی خاطر ہوں راہب کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور کہا سرطار آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہیں مقدس کو گناہگار کے پاس لے آئے ہیں داتا کو بھکاری کے پاس لے آئے ہیں مختار کو بھوکے کے پاس لے آئے ہیں نبی کو امتی کے پاس لے آئے ہیں اے عبد المطلب میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر مر جاتا اے سردار مکہ تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے بڑی عظمت والا ہے بڑے مقام والا ہے دیکھ اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں کائنات کے جہودی اس کے دشمن ہیں اس طرح اس کو لے کر نہ پھیرا کرو کہیں کوئی یہودی تکلیف نہ دے جاؤ اس کو اپنے گھر لے جاؤ حضرت عبد المطلب نے فرمایا راہب صاحب آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی شکریہ لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا جس مقصد کے لئے میں آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا تو راہب نے مسکرا کر کہا اے سردار مکہ ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے تمہیں پتہ ہی نہیں فرمایا کہاں ہے علاج راہب نے کہا کہ اے سردار مکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لواب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے اسی وقت سرکار کے مو مبارک سے لواب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں جیسے کبھی وہ دکھتی ہی نہیں تھی حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے اس راہب کا شکریہ ادا کیا چلنے لگے تو راہب نے کہا حضور شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے اس سرکار کائنات کی مجھے زیارت کرائی حضرت عبد المطلب نے فرمایا راہب صاحب آپ کا دم بڑا مشہور ہے سنا ہے کہ آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ کی خاطر آپ مجھے بتائیں کہ وہ دم کیا ہے وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے راہب مسکرا پڑا اور کہا حضور جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں یا اللہ تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم تجھے اس کے پیار کا واسطہ اس کی محبوبیت کا واسطہ اس بیمار کو شفا دے دے پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دیتا ہے سبحان اللہ ناظرین مزید ایسے ہی خوبصورت ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ موسیقی